خیر پختون خواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دے گئے ہیں پالنگ کے لئے پہنچایا گیا سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے خیر پختون خواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دے گئے ہیں پالنگ کے لئے پہنچایا گیا سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے اس سے قبل اپوزیشن کی جانب سے انتخابات ملتوی کرنے کی استدابی کی گئی تھی اور اب ہر پخت ان خامے سینٹ الیکشن ملتوی کر دی گئے ہیں پولنگ کے لیے پہنچائے گیا سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے جب بلکل اس سوالے سے آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں سباہ الیکشن کمیشنر شمشات خان الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے درخواست دی گئی تھی سباہ الیکشن کمیشنر کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کو اور اب انتخابات ملتوی کر دی گئے ہیں بات کریں گے نمائندہ جی این این سیف شرانی سے سیف بتائی گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس سباہ جو سینٹ اتخابات ہے وہ ملتوی ہو گئے ہیں جو ریٹننگ آبی سے باقیدہ اس سباہ میں اعلان ہو گیا ہے کہ پوزیشن میں برانے ترخواست دی تھی کہ سباہ حکومت جانب سے اس سباہ میں پچیس خواتین محسوس رشتوں پر حال نہیں کیا جا رہا ہے لہٰذا اپنے فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے اور اس پر ہمارے ترامت کر لہٰذا جو الیکشن ہے وہ پسپورن کرے تو انہوں نے اعلان کی اس سے قبل ہمارے جو وزیراللہ خیبر پتن خواہدے بھی جب پا گئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر الیکشن ملتوی ہوئے تو بانی پی ٹی آئی کا ہمیں عدر ہے اور ہمیں ہم نے اسے سیکھا ہے کہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے احتجاج کریں گے اور برکور نکلیں گے تو اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی کا اجازی خیبر پتن خواہدے میں ہو گیا ہے تو انہوں نے حاصلین کے خلاف بھی باتیں کی ہیں اگر کس نے حاصلی کی تو اس کو اندازہ ہو جائے گا اور سب کا جو کہ پتا ہو جائے گا تو اس وقت جو الیکشن کاملہ ہے انہوں نے اپنا سامان اٹھا کے خیبر پتن خواہدے حال سے نکل گئے اس کے ساتھ اب وزیراللہ علی امین نے افتار کے بعد پرس کانفرس پی رکی ہے آر بجے پرس کانفرس ہوگی اس سے مطالق میڈیا کے ساتھ تو گفتگو کریں گے جی اچھا صرف یہ بتائے گئے یہ انتخابات سینٹ کے ملتوی تو کر دی مرکز سے یہ انسٹرکشن ہے کیونکہ جو الیکشن کمیشن پاکستان سے کے اپوزیشن کی جانے سے شیبت پتن خواہ میں جو درخواب دیتی وہ موصول ہوگئے لیازہ اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا تھا اور اجلاس میں باقاعدہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن میں جو درخواب دیا انہوں میں موقع بشتیار کیا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں دیا جا رہا ہے لیازہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا کہ سینٹ کی جو اتخابات ہے وہ حل پرداری سے مشروط ہوگی لیازہ اس کے باوجود بھی وہ حل نہیں لیا جا رہا ہے تو اسی بطاعت انتحیق ہے کہ مرکز سے الیکشن کمیشن پاکستان سے یہاں پہ جو کہ کال موصول ہو شیف شرانی آپ سے دوبارہ رابطہ بال کریں گے ناظرین خیاب افتونخواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دی گئے ہیں پولنگ کے لیے پہنچایا گیا سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے صبح الیکشن کمیشنر شمشات خان نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا الیکشن کمیشن کے عملے نے اسمبلی ہال سے پولنگ کا سامان بھی اٹھا لیا آپوزیشن ارکی نے صبح الیکشن کمیشنر کو سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی درخواستی تھی خیر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دی گئے ہیں پولنگ کے لیے پہنچایا گیا سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے خیر پختون خواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دی گئے ہیں صبح الیکشن کمیشنر شمشاد خان نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن کے عملے نے سمبلی ہال سے پالنگ کا سمان بھی اٹھا لیا ہے جبکہ اپوزیشن ارکاہ نے صبح الیکشن کمیشنر کو سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے درخواست بھی دی تھی سیف شرانی ساتھ ہی موجود ہے سیف بتائے گا بتا رہے تھے کہ جب تک حلف نہ لیا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تب تک سینٹ انتخابات ملتوی رہیں گے لیکنہ درخواست میں یہی موقع اختیار کیا گیا تھا تو انہوں نے ریٹرنگ آپ اسر کو درخواست بھی ہے جس میں موقع اختیار گیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا کہ سینٹ انتخابات خبر پختون خواہ میں حل برداری سے مشروط ہوں گے لیگر آزا اس کے باوجود بھی یہاں پہ جو مخصوص نسیست ہیں اور جو خواتین ہیں اور اگلیت ہیں ان سے حالت نہیں لیا جانا ہے لہٰذا جو انتخابات ہیں ملتوی کرے تو اسی بلیات پر بقاعدہ طور پر الیکشن کمیشنہ پاکستان نے اجلاعات بولایا تھا اور اسی اجلاعات میں یہ درخواست جو ہے نا ان کو ڈسکس کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ جیپ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کال موصول ہو کر کہ خیبر پتن خواہ میں انتخابات ملتوی کرے لہذا اسی بیس پہ انتخابات ملتوی کرتے اور بعد میں بقاعدہ اعلان ہوگا جی جس بات کو بنیاد بنا کر یہ سینٹ انتخابات ملتوی کی گئے ہیں کیونکہ حلف نے لیا گیا تو اب حلف کب تک لے لیا جائے گا جن سے حلف نے لیا گیا ان تماما راکین سے یقیناً اس حلف پہ تو سارا معاملہ رکا ہوا ہے کیونکہ ایک پوزیشن پہلے بھی ہائی کوٹ جا چکی تو اس کے بعد سپیکر سبائی ساملی نے بھی نظرستانی کی اپیل ہائی کوٹ میں تائر کی ہے تو اس چیز کو ڈسکرک کیا جا رہا ہے صاحب ہمارے ساتھیں لے گا سابق الیکشن کمیشنر کبر دلشاہ صاحب نے میں جوائن کیا ہے کبر دلشاہ صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کبر دلشاہ صاحب یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے سبائی الیکشن کمیشنر نے الان کیا ہے سینٹ انتخابات کو ملتوی کرنے کا اور جس بات کو بنیاد بنایا گیا وہ یہ ہے کہ کیونکہ کچھ ارکی نے ابھی حلف نہیں لیا تو اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے سینٹ کے انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن رولز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں الیکشن رولز کے ساتھ ساتھ الیکشن ایک جو ہے اس کا سیکشن آٹھ ہے اور سیکشن چار اے ہے اور اس کے ساتھ سیکشن ایک سو چار ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ خیبر پاکستان خواہ میں تیس نششتوں کا مسئلہ ہے یعنی تیس نششتے ہیں خواتین کی بھی منارٹی شابل کر کے تیس نششتوں سے محروم ہوئے بغیر کیسے یہ الیکشن کمیشن سینٹ کا انتخابات کروانے کا مجاز ہے تو انہوں نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات کو بروئی کار لاتے ہوئے فاردی ٹائم بین یہ الیکشن محخر کر دی ہیں اس کے نتائج سامنے یہ آئیں گے کہ جب تک یہ الیکٹر کالیج وکمل نہیں ہو جاتا تو چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخابات جو ہیں وہ بھی ملتوی ہو جائیں گے اور بعدی نظر میں یہ ایک آئینی اور قانونی برہان تو سامنے آ گیا ہے لیکن اس کا فیصلہ چونکہ یہ سوال اس بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواتین کی نششتوں کو اگر سپیکر سپاہی اس عملی اس معاملے میں ان کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو ہیں ان کو سات نششتیں ملیں گی سینٹ میں وہ چار سے وہ محوم ہو جائے گے تو اپنی سیٹے بچانے کے لیے انہوں نے یہ ایک آئین کا سہارا دونوں طرف سے لیا گیا ہے سپیکر کے پاس بھی افتیارات ہے کیونکہ آرٹیکل ایک سو نو کے تحت جب سبائی اس عملی کا اجلاس طلب کی جاتا ہے تو وزیر عالی کی شفارش پر ہی گورنر اجلاس طلب کرتا ہے اور وزیر عالی کی شفارش کے بغیر سپیکر جو ہے وہ اس عملی کا اجلاس طلب کرنے کا مجاز نہیں ہے تو یہ ایک آئینی قانونی طور پر بحث جب رہی ہے اور اس کا فیصلہ جب تک سپرم کورٹ پاکستان سے خواتین کے نششتوں کا نہیں ہو جاتا تو یہ سبائی اس عملی خیبر پختبخانے سیرن کا جو ہے جو ہے الیکشن وہ غیر معینہ مدر کے لیے ملتبی ہو گیا ہے سابق سیکیٹ پر الیکشن کمیشن کوردل شاہ صاحب جیرن کو وقت دہرے دے سر آپ کے وقت بہت شکریہ اچھا سیف یہ بتائے گئے یہ انتخابات سینٹ کے ملتبی تو کر دی گئے ہیں کہ یہ بتائے گئے کب تک کے لیے ملتبی کیے گئے ہیں یقین اس نے جو اعلان کیا ہے کہ فیلحال آہ مرکت سے آہ یہ انسٹرکشن ہے کیونکہ جو الیکشن کمیشن آہ پاکستان سے کہ آہ پوزیشن کی جانے سے شیبت پورتن خواہ میں جو درخواب دیتی وہ موصول ہو گئے لیازہ اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا تھا اور اجلاس میں بقاعدہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن میں جو درخواب دیا انہوں نے موقع پستیار کیا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں دیا جا رہا ہے لیازہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا کہ سینٹ کی جو اتخابات ہے وہ حل پرداری سے مشروط ہوگی لیازہ اس کے باوجود بھی وہ حل نہیں لیا جا رہا ہے تو اسی بقیاد ان کا یہ کہنے ہیں کہ آہ مرکز الیکشن کمیشن پاکستان سے آہ یہاں پہ جو کہ کال محصول ہو شیف شرانی آپ سے دوبارہ رابطہ بال کریں گے ناظرین خیاب افتونخواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دی گئے ہیں پولنگ کے لیے پہنچایا گیا سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے صبح الیکشن کمیشنر شمشات خان نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا الیکشن کمیشن کے عملے نے اسمبلی ہال سے پولنگ کا سامان بھی اٹھا لیا آپوزیشنر ارکی نے صبح الیکشن کمیشنر کو سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی درخواستی تھی خیر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دی گئے ہیں پولنگ کے لیے پہنچایا گیا سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے خیر پختونخواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دی گئے ہیں صبح الیکشن کمیشنر شمشات خان نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن کے عملے نے سمبلی ہال سے پالنگ کا سمان بھی اٹھا لیا ہے جبکہ اپوزیشن ارکاہ نے صوبہ الیکشن کمیشنر کو سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے درخواست بھی دی تھی سیف شرانی ساتھی موجود ہے سیف بتائے گا بتا رہے تھے کہ جب تک حلف نہ لیا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تب تک سینٹ انتخابات ملتوی رہیں گے لیکنہ درخواست انتخابات ملتوی کریں لہذا اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ جیپ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کال موصول ہو کر کہ خیبر پتن خواہ میں انتخابات ملتوی کریں لہذا اسی بیس پہ انتخابات ملتوی کرتے اور بعد میں بقاعدہ اعلان ہوگا جی